نارے ہیدری نارے بھٹو آج میں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ڈی آئے خان میں موجود ہوں میں یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے جس طریقے سے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہے میرا اور ڈی آئے خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ تین نسلوں سے چلتے آ رہا ہے ہم قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو اسی ڈی آئے خان سے الیکشن لڑا تھا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی کنڈی صاحب مائک فورڈ نہیں کر سکتا ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی اور آج ایک بار پھر میں اپنا دیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھرا ہوں اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھرا ہوں ساتھیوں میں الیکشنز کی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت تھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برفباری ہے اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے تو ان کا کیا بڑے گا ان کا کیا بڑے گا جو تھنڈ کی وجہ سے جو برفباری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں جا رہے تھے اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا اور آٹھ فیوری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آج آپ کا جوش اور جذبہ دے کے یہ نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فیوری کو انشاءاللہ تعالیٰ تیرو کی بارش دیرہ اسماعیل خان میں تیرو کی بارش ہوگا ہمیں بھی کہا جاتا ہے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے ہمارے ہاں خاص طور پر پختون خواہ میں دیشتگردی کا اور لو ان آرڈر کا سوال نشان ہے ایک پار پھر وہ دیشتگرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے سفائی میدان میں ہے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وفدار لوگ ہیں اور سب سے بھر کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں ہمارا سر ہمارا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا تو نہیں ہے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے ان کو نہ فکر ہے نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے آج جو پاکستان کے عوام جن مشکل سے گزر رہے ہیں چاہاں وہ رائیونڈ والے ہو یا کوئی اور ہو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو معاشی بہران جس معاشی بہران سے آپ گزر رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا معاشی بہران ہے جس تیزی سے غربت بے روزگاری اور مہنگائے بھرتی جا رہی ہے ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دیکھیں ہیں جہاں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو پاکستان کے عوام پاکستان کے مزدور پاکستان کے نوجوان پاکستان کے طالبین تکلیف میں ہو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑ سکتے جہاں ایک طرف یہ معاشی بوران ہے تو جیسے میں نے کہا دوسری طرف وہی دیشت کرد جن کو آپ نے شکست دلوائی تھے وہی دیشت کرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید محترمہ بن عزیر بھٹو سے لے کے اس جماعت کے کارکنوں نے شہادت قبول کیے تھے وہی دیشت کرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پلیس نے قربانیے دیئے تھے جو دیشت کرد جن کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارے سپھائیوں نے شہادت قبول کی وہی دیشت کرد ایک پر پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں معاشی بوران دیشت کردی کا خطرہ اور ساتھ ساتھ آپ نے تو خود دیکھا کہ کس طریقے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو قدرتی آفت جو سیلاب آیا تھا وہ میرا دیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو نقصان ہوا وہ آج بھی آج بھی دیرہ اسماعیل خان میں وہ نقصان موجود ہے جن کا چھت چھینا گیا ان کے پاس چھت نہیں دیا گیا جہاں ایرگیشن کا نسام کو نقصان پہنچایا گیا وہ آج بھی ٹھوٹا پھوٹا ہے اگر ان حالات میں کوئی اور ملکم ہوتے تو تمام سیاستدان یہ احساس کرتے یہ سمجھتے کہ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے پاکستان کے عوام کو وہ منشور وہ نظریہ وہ پالسی چاہیے جن میں جنس کی وجہ سے ان کے تکلیف میں کمی آئے ان کو ریلیف دیا جائے اور آپ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں صرف ایک سیاسی جماعت ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے صرف ایک صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی عام آدمی کا نمائندگی آج سے نہیں تین نسلوں سے کرتی آ رہی ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو غربت بھوکر بے رزگاری کا مقابلہ آج سے نہیں تین نسلوں سے کرتی آ رہی ہے تمام باقی تمام سیاسی جماعتیں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں امیر کو امیر بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا محیشت ترقی کر سکتا ہے قائد عوام نے ہمیں سکایا کہ امیروں کو نہیں اشرافیہ کو نہیں عوام کو مدد کرے غریب عوام کو مدد کرے اگر عوام ترقی کرے گا اگر عام آدمی ترقی کرے گا اگر دیرہ اسمائل خان کے مزدوروں اور کسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی محیشت ترقی کر سکتی ہے ورنہ ورنہ ترقی نہیں کر سکتی ہے میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں تین جو سب سے بڑا مسائل ہیں غربت بیرزگاری اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ عوامی معاشی معاہدہ میں ہمارا دس نکارتی اجنڈا ہے یہ جو دس نکارتی اجنڈا ہے یہ قائد عوام شہید زدفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے یہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی منشور کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور یہ باہد طریقہ ہے کہ ہم اس معاشی بوران سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ویسے ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کو چھپایا ہے پشتو میں بھی اس کو چھپایا ہے سرائکی میں بھی اس کو چھپایا ہے تو آپ ضرور اس کا کاپی لے کے پاکستان کے عوام تک پہنچائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آپ سے پاکستان کے عوام سے کیا وعدے ہیں ایک جو میرا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ میں اگر اس ملک کا وزیر عظم بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے جو پاکستان کے عوام کی آمدنی ہے اس میں نازلف میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا مگر انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا میرا دوسرا بادہ میرا دوسرا بادہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کہ پاکستان کے عوام جو حق دار ہے جو ڈیزرونگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں تین سو یونٹ تک موف بجلی پہنچ جاؤں گا موف بجلی تیسرا تیسرا میرا وادہ یہ کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے لیے بے گھر عوام کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور یہ ویسے نہیں یہ ویسے وادہ نہیں جیسے وہ دوسرا جماعت وادہ کرتے تھے یہ میں سندھ میں سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں یہ بیس لاکھ گھر نہ صرف بن رہے ہیں پکا گھر ان کو دیے جا رہے ہیں مگر ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق تلوا رہا ہوں تو آپ دیرہ اسماعیل خان کی سلاب متاثرین کو بتائیں کہ میں نہ صرف ان کو پکا گھر بنا کے دوں گا مگر انشاءاللہ ان کے مالکانہ حقوق بھی ان کو میں نہ صرف گھر میں دوں گا مگر ساتھ ساتھ اب یہ بات تمام کچھی عبادیوں میں پہنچائے پورے پختون خواہ میں جتنے بھی کچھی عبادیاں ہیں ان کو یہ میرے پاغام پہنچائے کہ میں انشاءاللہ تمام کچھی عبادیوں کو نہ صرف ریگلرائز کروں گا مگر وہاں رہنے والوں کو بھی مالکانہ حقوق تلوا ہوں گا باقی جہاں تک جہاں تک تعلیمی ادارے کی بات ہے وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹریکٹ میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہاں کے خواتین کیلئے میں یونیورسٹی بنانا ہوں گا مگر ڈسٹریک پاکستان